ریکارڈ بارش نے لاہور شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا شہر کے کئی علاقوں میں تحال پانی کھڑا ہے جگہ جگہ پانی کی موجود کی سے لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ لاہور انگ قراط الیند زیا سے جی قراط الیند بتائیے گا کہ نکاسی ہے آپ کا کام کس حد تک مکمل کر لیا گیا ہے جی بلکل اس طرح میں کذافی سٹریلیم کی بلکل انٹریس میں موجود ہوں اور اگر میرے کیمرومن دکھائیں تو گزشتہ دنوں سے جو بارش ہوئی ہے اور کل جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بے تہاشر یہاں پر جمع ہے اور یہاں پر کوئی سیوڑیچ کا نظام بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہاں پر جا سکے اور لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا ہے اور اگر میرے کیمرومن دکھائیں تو میں بھی اسی پانی میں چل رہی ہوں اور پانی جو ہے غلازت سے بھرپور ہے تافون جو ہے وہ بے حد یہاں پر پایا جا رہا ہے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے یہاں پر جو کہ بہت زیادہ مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں ان کو اور یہاں پر ایک فرد میرے ساتھ موجود ہے جو کہ بائیک کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بات چیت کرنا چاہوں گا السلام علیکم سلام سلام بتائیے گا کہ کھڑے ہوئے ہیں کیا وجہ بہت مشکلات ہیں ہمیں بہت پریشانی ہے دو دن ہو چکے ہیں لیکن یہ دیکھیں کذاپی سٹیڈیم کے پاس بلکل بھی پانی اتنا کھڑا ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے میری بائیک بھی خراب ہو گئی اور جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں آپ کا ڈیلی یہاں سے گزر ہوتا ہے ہاں جی بلکل میرا ڈیلی گزر ہوتا ہے پھر تو آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اب یہ بائیک ایسے ٹھیک کروائیں گے یہاں پر تو آس پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے کوئی ہے بھی نہیں ہے مکینک بھی نہیں مل رہا کوئی آپ کو میری طرح ہی چل کے یہاں سے جانا پڑے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں چلے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات جو ہے ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں ایک اور میرے ساتھ فرد موجود ہے جو کہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا کہاں پر جانا چاہ رہے ہیں اور بائیک رک گئی ہم نے یہ چھوڑنی ہے مگر وہ آدمی فون پر فون کری جا رہا ہے مگر کیا کریں پڑ گیا اب کس سے گزر کے جائیں بریک لگاتے ہیں بریکیں لگتے ہیں جو آدمی بات کرتا ہے وہ ہمارے بھوپر پانی چلا جاتا چھوڑتے ہیں جانے کا صرف یہ ہی ہے آگے سے جاتے ہیں تو سا جانٹر منا پکڑ لیتے ہیں چلانہ کار دیتے ہیں نمبر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے سو سو مسئلہ میں ہوت پڑتا ہے اتر ہے تو پانی اتنا اتنا کیا کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے لیکن بند ہوگی ہے بند ہوگی ابھی ڈیڑے کے لے کے جائیں گے وہ آدمی فون پر فون کری جا رہا ہے مگر کیا کر سکتے ہیں مجھے بری ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں پر جو فرد ان کا کہنا ہے کہ وہ بائک کو جو ہے وہ گھسیٹ کے لے کے جائیں گے کیونکہ ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بائک بند ہو گئی ان کی ان سے ایک اور بات پوچھا چاہوں گی سر میری بات سنیے گا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا بوٹس آ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں ووٹ کس کو دینا چاہیے مجھے تو لگتا ہے میں نے کسی کو دیوں گا جو ہمارا لات ہو گیا ہے وجہ بتائیے گا وجہ اس لیے تو ہمارا صلت نہیں ہمیں مل رہی نا وہ کوئی شیر پہ لگا رہا ہے کوئی بلے پہ لگا رہا ہے کس کو لگا رہا ہے مجھے کسی کسی کو بھی نہیں نا ہم کسی کو دے گا یہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی مایوس نظر آ رہے اور جیسے کہ ملک کے حالات دیکھنے میں آ رہا ہے الیکشن بھی قریب ہیں اور جو ہے ملک کی جو صورت حال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے پانی جو ہے وہ بے تہاشا یہ کذافی سٹیڈیوم جو ہے وہ مینج جگہ پائی جاتی ہے یہاں پر ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو فوٹبول فیڈریشن بھی ہے اور ساتھ بھی ڈیرے بھی ہیں جہاں پر لوگ جو ہے اپنی تفریح کرنے کے لئے آتے ہیں اور جو ہے کھا پی کے چلے جاتے ہیں لیکن بدکسمتی سے یہ کہنا پڑا ہے کہ یہاں کی جو جگہ ہے وہ بلکل بھی جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ پانی جو ہے وہ ختم گیا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ کروٹلین آپ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے